آج تین فروری ہے اور چوتیسوں دن ہے اس سال کا اور تین سو اکتیس دن باقی ہیں اس برس کے ختم ہونے میں تین فروری پندرہ سو نو ایک جنگ کا دن ہے اور جنگ جو لڑی گئی جگہ تھی دو یہ جنگ پرتگالیوں اور سلطنت عثمان کے اتحادیوں کے درمیان ہوئی اور میدان جنگ تھا سمندر گجرات کٹکہوار کے ساتھ ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے ڈو اور یہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا پرتگالی اور انگریزوں کو جو یہاں تجارت کی اجازت دی گئی اسی حوالے سے انگریزوں کی بھی خواہش بعد میں یہی رہی ہے اور اس طرح سے جب پہلے پرتگالی یہاں دیکھے تو انہوں نے بھی خواہش تھی کہ یہ جو راستے ہیں جہاں سے سپائیس مسالہ جات اور چائے بغیرہ جاتی ہے تو ایسے جگہوں پہ قبضہ کیا جائے اور وہ راستوں پر قبضہ کیا جائے تاکہ پوری تجارت کوئی بھی شخص کار رہا ہو تو وہ ان کے قبضے میں رہے تو اس پر قبضہ کرنے کے لیے پرتگالیوں نے سمندری جنگ کا آغاز کیا سلطنت عثمانیہ جو ہے اس وقت کمزور ہو چکی تھی گو مصر اور دوسرے ممالک نے مل کر اس پر مقابلہ کیا لیکن صاحب ظاہر ہے کہ پرتگالی جہاں وہ جیانگ جیت گئے اس جزیرے کو اگر گوگل بیک پہ تراش کریں تو یہ جزیرہ وہاں ڈنگر وادی کے نام سے ملے گا غالباً اس کو یہ ڈنگر وادی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں فورسٹ اور جو جانور ہوتے تھے ان کی چراغاخ تھی اور اسی سلطنے میں اس کو ڈنگر وادی غالباً کہا گیا بعد میں حکمران جس کا نام گجرات کا حکمران تھا تاٹھیا بار ریاست کا اس کا نام تھا بہادر شاہ یہ بہادر شاہ وہ نہیں ہے جسے ہم بہادر شاہ زفر کے نام سے جانتی ہیں یہ اس سے پہلے وہ تھا اور اس حکمران نے پھر پرتگالیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور مغلوں کے جو تھے ان کے حکمرانوں کے خلاف چونکہ یہ خود مغل نہیں تھا تو اس نے سوچا کہ جس طرح سے وہ چھوڑ چھوڑی ریاستے بننا شروع ہو گئی تھیں مغل دور میں بھی تو کاٹھیاوار نے بھی سوچا کہ میں بھی مغلوں سے آزادی حاصل کر لوں تو انہوں نے پرتگالیوں کے ساتھ اتحاد کیا اور پرتگالیوں کو اجازت دے دی کہ وہ ڈو میں آکے قیلہ تعمیر کر لیں اور وہاں اپنی چھاؤنی بنا لیں وہ زمانہ اور آج کا زمانہ ڈو جو ہے وہ چھاؤنی ہی ہے آج کل انڈین آرمی یہاں قابض ہے اور تین فروری پندرہ سو نو کو ڈو کی جنگ ہوئی جو عثمانیوں کی سلطنت عثمانیہ جو تھی اس کے اور پرتگالیوں کے در بیان ہوئی تھی تین فروری اٹھارہ سو چوتیس ایک بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ویک فورسٹ یونیورسٹی کا قیام عمل میں لائے گیا امریکہ کا یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارہ تھا آج بھی اس یونیورسٹی کا شمار امریکہ کی شاندار یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے جہاں تعلیم حاصل کرنے والوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے امریکہ کی سیاست عدب معاشرے پر نمائے کردارہ ادا کیا میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے جو پرانے طلبہ اور طالبات تھے ان میں بہت سارے امریکہ کے گورنر رہے ایک خاتون جو ہیں وہ فرسٹ لیڈی بھی رہی اور اس طرح بے شمار ادب والٹریچر میں بہت معروف نام جو تھے وہ یہاں کے پڑے ہوئے طالب علم تھے حضرت صاحب یہ جاپ یونیورسٹی کا پتار ہے یہ کہاں پہ ہے امریکہ جی اور ویک فورسٹ یونیورسٹی ہے ویک فورسٹ یونیورسٹی ہے اور تین فروری اٹھارہ سو چوتیس کو اس کا قیام عمل ملائے گیا میں اکثر جب بھی اس طرح کی یونیورسٹیوں کو ڈھونڈ کلاتا ہوں تو اس میں مقصد میرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تاج محل بنائے یونیورسٹیاں نہیں بنائیں اس دور میں بھی جب یہ اٹھارہ سو کا زمانہ ہے انڈیا میں برطانیہ کے فوجیں انڈیا کو فتح کرنے کی کوشش میں تھیں یہاں جو ہے وہ آ چکی تھی ٹریڈ کمپنیاں اور برٹش جو تھا راج موجود نہیں تھا لیکن اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور پالیسی اس وقت یہ تھی کہ ان کو لڑایا جائے اور راج کیا جائے تو اس طرح مختلف جو برطانوی فوجی تھے وہ لڑ رہے تھے کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ کسی جگہ سکھوں کے ساتھ کسی جگہ مرہٹوں کے ساتھ اور چھوٹی ریاستوں کو انہوں نے بانٹ کے ان کے ساتھ الگ الگ لڑائیاں جو ہیں وہ شروع کر دی تھی اور انہوں نے یہی کہا کہ تقسیم کرو اور راج کرو تو اس طرح سے جس وقت وہاں یونیورسٹیاں بنائی جا رہی تھی تو انہی لوگوں نے گوروں نے ہمیں چھوٹی چھوٹی جنگوں میں الجھا کر ہمارے مستقبل کو تباہ کرنے کی کوشش کی وہ ویجنری لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے لیے بہتر سوچتے ہیں انہوں نے آج سو سال آگے کا سوچا پانچ سو سال آگے کا سوچا ہم صرف یہ سوچ رہے تھے کہ کل کیا ہوگا دوپیر کا کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا تین فروری موزم بیگ میں عام تعتیل ہوتی ہے اور وجہ ہوتی ہے ہیروز ڈے وہ چھوٹی مناتے ہیں اور اپنے ہیروز کو یاد کرتے ہیں تمام ملک میں جو ہے وہ بہت جو ہیں ارگنیزیشن جو ہیں وہ احتمام کرتی ہیں پروگرائموں کا اور موزم بیگ جو ہے یہ افریقہ میں یہ ملک ہے اور ایک طرف اس کے ویرہ ہند لگتا ہے اور اس کا جدار الحکومت ہے وہ میپوٹو ہے چودہ سوٹھانوے میں واسکوڑے گاما نے اسے دریافت کیا کہا یہی جاتا ہے لیکن میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ واسکوڑے گاما سے پہلے بھی ایک مسلمان وہاں پہنچ چکا تھا بہت ساری چیزیں جس طرح آپ روز سائنسانوں کے بارے میں بتاتی ہیں تو مسلمان سائنسانوں نے ایجاد کی تھی لیکن جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جی کہ یہ کسی گورے کی ایجاد ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو بھول جاتے ہیں اور گورہ تاریخ بناتا ہے پندرہ سو پانچ میں پرتگالیوں نے اس پر قبضہ کا لیا تھا مزمبیق کا نام جو ہے وہ ایک عرب موسیٰ البعیق کے نام پر مزمبیق ہے اور یہ نام بھی مسلمانوں نے نہیں دیا ہے یہ پرتگالیوں نے دیا اور پرتگالیوں نے دھونڈی تاریخ تو پتا چلا کہ یہاں ایک صاحب آئے تھے پہلے شروع شروع میں اور اس کا نام تھا موسیٰ البعیق تو انہوں نے اسی کے نام پر اس کو مزمبیق کا نام دیا وہ بھی ٹریڈر تھا تاجر تھا آیا اور پھر یہیں بس گیا اور آخر تک وہ یہیں رہتا رہا اور اسی کے نام پر اس کو مزمبیق کہا جاتا ہے پرتگالیوں نے اس پر بعد میں قبضہ کر لیا دیکن مزمبیق نے ازادی حاصل کی پچیس جون انیس سو پچھتر کو اس سے پرتگالیوں کے اس سے مزمبیق میں زیادہ عبادی کریسچن کی ہے لیکن وہ دو بڑے جو رومن کیتھلک اور پروٹیسنٹ ہیں ان میں وہ تقریم ہوئے دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں جن کی کچھ ستائیس اشاریہ آٹھ فیصد لوگ جو ہیں یہاں مسلمان ہیں افریقہ کا ملک ہے مزمبیق اور آج ہم نے ایک بات کا عیادہ اور کیا کہ اس کو واسگوڑے گاما نے دریافت نہیں کیا تھا بلکہ ایک عرب تاجر موسیٰ البعیق نے دریافت کیا جو وہیں رہنے بھی لگا موسیٰ